اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں آج صبح صبح ہی شدید گرمی تھی دیکھیں دوب کتنی سخت ہے اور میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی تھی آج میں اٹھی دیر سے تھی صبح میں نے بیٹے کو تیار کر کے سکول بے دیا تھا اس کے بعد میں پھر سے سو گئی کیونکہ پرسوں رات میں یہ تبہ صحیح رات بہت خراب رہی گردے میں شدید بین تھا شاید گردے میں تھا یا پتھوں کو کھچا ہو تھا کوئی ایسا چکر تھا کہ مجھے صحیح رات نیند نہیں آئی سارا دن بھی میں سو نہیں سکی اور پھر میں نے آج رات نیند کی ایک ٹیبلٹ دی تھی ڈاکٹر نے وہ کھائی اور ساتھ میں میں نے درد کی میڈیسن لی تو اس وجہ سے مجھے اتنی گنودگی تھی نا دماغ کو کہ صبح میں میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی تو اس کے بعد میں نو دس بجے ہی اٹھی ہوں بیٹے کو سکول بھی آئی ان کے بعد میں پھر سو گئی پھر میں اٹھی تھی میاں کے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے لیے میں نے چائے رس ہی میں آج کل تو کھاتی ہوں اور آج میں نے کوئی بھی کہوا وغیرہ نہیں پیا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو اس کے بعد جی میں سالن بناؤں گی جس میں میں نے بنانے ہیں آج روان پتہ نہیں ہے باپ لوگوں کی زبان میں لو بیا روان ان کو کیا کہتے ہیں گوارہ میرا خیال ہے گوارے کی پھلیاں اور ہوتی ہیں اور روان اور چیز ہوتی ہے تو روان بن رہے ہیں ہماری کچن میں ان میں کچھ نرم پھلیاں تھی اور کچھ نکالنے والی تو نرم والی میں نے کٹ لی امی نے جو ہیں وہ مجھے نکال کے دے دی تھی سیڈز تو پھر بچے بھی آئے ویڈ ساتھ میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی اور میں نے فٹا فٹ سالن بنانا تھا آج بہت دیر ہوگی تھی ابو کو ایک بجے روٹی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر میں ایک کڑھائی میں لوں گی آئیل جس میں میں نے دو چمٹ یہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نکال دیا پھر اس میں ہم زیرے کو ترکا لیں گے زیرہ ڈال کے ون ٹی سپون زیرہ ڈال لیں گے اور جنجر گالک پیسٹ اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے زیادہ ڈاگ نہیں کرنا ساتھ ہی ہم نے چاپ کیا ہوا پیاز ڈال دیا تین میڈیم سائز کے ان کو فرائے کر لیں گے اور پھر ٹماتر ہری مرچیں آلو ڈال دیں گے اس میں یہاں پر میں نے آلو ڈال لیں ہیں تین میڈیم سائز کے آلو ہیں اور یہ گئی ہماری ہری مرچیں یہ بہت مزے کا سالن بنتا ہے ہمارے گھر والوں کو تو بہت پسند ہے یہاں پر میں نے دونوں چیزوں کو مکس کر دیا تھا یہ بہت تھوڑے سے نکلتے ہیں تقریباً کلو تھے اور کلو میں آپ دیکھیں یہ کیا نکلا ہے تو میں نے یہ ڈال کے اس میں ڈالوں گی نمک لال مرچھل دی گرم مسالہ جس میں سوکا ہوا دھنیا بھی ہے ڈال کے آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو کور کر دیں دم والی آگ پہ تو آپ دیکھئے گا کہ یہ تقریباً دس منٹ بھی نہیں لگتے یہ اتنے اچھے سے کک ہو جاتے ہیں ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا سرگلا سرگلا سا پسند ہے جب یہ گل چکا تھا سارا کچھ آلو گل گئے تھے تو میں نے ایک گلاس پانی ڈالا پانی جب پکنا شروع ہو گیا تو میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور ڈالا اور ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو بس چھوڑ دیا تو یہ سرگلا سرگلا سا ہمارا سالن بن گیا کچن کو سمیٹنے کے بعد میں روم میں آگئی تھی یہاں پر تھوڑا سا کھلا رہا تھا وہ سمیٹا ہے کوئی انڈین مووی لگی ہوئی تھی انڈین مووی ایسا مجھے پسند نہیں ہے کوئی پنزابی مووی لگی ہوئی تو وہ دیکھ لیتے ہیں میں آج کل کوئی پاکستانی ڈراما بھی نہیں شروع کیا ٹائم ہی نہیں ملتا تو چلتے ہیں جی پھر سے کچن میں روٹی بنانے کے لیے کافی ٹائم ہو گیا ایک بچ گئے تھے ایک بجے سے اوپر سوا ایک ہو گیا تھا تو میں روٹی بنا رہی تھی اببو کے لیے بیٹا بھی میرا سکول سے آ چکا تھا اس کو چینج وغیرہ کروایا ہے اور اس کو بھی بھوک لگ رہی تھی تو بچوں کے لیے بھی کھانا اببو کی روٹی بناوں گی اس کے بعد بچوں کے لیے بناوں گی یہاں پر آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے آج کیا بنایا ہے کھانے میں اور کل کے بلوگ کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ جی کمنٹ بھی کر دیا کریں آپ لوگوں کو کمنٹ پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا جو بڑا بیٹا ہے نا اس کو روٹی کھانا بلکل نہیں پسند وہ کہتا ہے کہ روٹی کیا تو چوری بنا دو چوری کھا لوں گا ایسے میں روٹی نہیں کھاؤں گا صبح کو میں بڑی مشکل سے اس کو روٹی کھلا کے بہتی ہوں سکول تاکہ چھٹی ان کو ہوتی ہے بارہ بجے آتے گھر ایک بچ جاتا ہے تو ایک بجے تک ایک روٹی ہی گزارہ کروا سکتی ہے کوئی اور چیز نہیں تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے سالن ڈالی تھی نہ اس کو آلو پسند ہے نہ اس کو کوئی سبسی بھی نہیں پسند چھوٹا میرا بیٹا ہے جو بھی سالن دوں کھا لیتا ہے اس کو نقری نہیں آتے اس کو اگر بھوک ہونا تو وہ کھا لیتا ہے تو یہی تھی جی ہماری آدھے دن کی روٹین امید اچھی لگی ہوگی اگر ایسا یہ تو لائک کر دیں اللہ حافظ